پنجاب گورنمنٹ سکولز اسوسییشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پیکٹ پنجاب کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چودہ جولائی کو وزیرالہ پنجاب کے دفتر کے آگے احتجاجی مظاہرہ کریں گے اب احتجاج کرنے کی وجہ کیا ہے احتجاج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک سال پہلے ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے کہ ہمارے مسائل کو حل کر دیا جائے گا لیکن نہ تو ان وعدوں کے اوپر میکمہ سکول ایجوکیشن قائم رہا نہ ہمارے منیسٹر صاحب قائم رہے اور اس میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارا وہ ہے جی سکینڈری سکول ایجوکیٹرز کی مستقلی کا گیارہ ہزار کے قریب یہ ایجوکیٹرز ہیں اور جو پہلے بھی انٹی ایس کا ٹیسٹ دے کے میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں لیکن ان کو مستقل نہیں ابھی تک کیا جا رہا اس کے علاوہ ہماری کمپیوٹر لاؤنس کی سمری بھی جی گئی تھی وہ سمری گئی وہ شاید کسی ردیگی ٹوکری میں پینک ڈال دی گئی ہے آج تک وہ اپروو نہیں ہو سکی اور جبکہ پورے پاکستان کے اندر باقی تمام صوبوں میں سوائے پنجاب کے تمام کمپیوٹر ٹیچرز کو کمپیوٹر الاؤنس مل رہا ہے ہمارے ہاں پنجاب کے اندر ہزاروں کے حساب سے طلبہ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کلاسز کے اندر کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں لیکن اس حکومت نے ای ایس ٹی ایس ایس ٹی اور ایس ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے کوئی سٹرکچر ہی نہیں ابھی تک بنایا دس سال سے یہ لوگ بغیر کسی پروموشن سٹرکچر کے کام کر رہے ہیں اور نہ ہی ہائر سکنڈری سکولوں کے اندر جو ہے وہ ایس ایس اور سبجیکٹ سپیشلیس کمپیوٹر سائنس کی پوسٹیں ہیں دوسری بات کہ اس دفعہ روایت کے برخلاف تنخواہوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں سرکاری ملازمین اور اسادزہ کی صورتحال دیکھ لیں تو تنخواہوں میں اضافہ ناغذیر ہے اور اسی طرح جو ہمارے ایڈھاگ ریلیف ہیں وہ بنیادی تنخواہ میں زم ہونے چاہیے اور ہمارا جو میڈیکل الالاؤنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہاؤس رنٹ ہے وہ دوزار آٹھ کی سطح پر ابھی تک فریز ہے اس کو بیسک جو ابھی رننگ بیسک ہے اس کے اوپر وہ ملنا چاہیے اور اسی طرح کنوینس لاؤنس کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ کنوینس لاؤنس چھوٹیوں میں کارٹ لیا جاتا ہے اسادزہ کا جبکہ باقی محکموں کو بھی ملتا ہے اور وفاق اور سندھ کے اندر بھی دیا جا رہا ہے تو یہ ڈسکریمنیشن ہے پنجاب کے اسادزہ کی تعلیم سب سے زیادہ ہے جبکہ ان کی مرات باقی تمام صوبوں سے کم ہے تو ان سارے مسائل سے تنگ آگے مجبور ہو کر ہم نے چودہ جلائی کو وزیراعلا پنجاب کے دفتر کے باہر احتجاج کا فیصلہ کیا پنجاب گورنمنٹ سکولز اسوسییشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پیکٹ پنجاب کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چودہ جلائی کو وزیراعلا پنجاب کے دفتر کے آگے احتجاجی مظاہرہ کریں گے اب احتجاج کرنے کی وجہ کیا ہے احتجاج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک سال پہلے ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے کہ ہمارے مسائل کو حل کر دیا جائے گا لیکن نہ تو ان وعدوں کے اوپر میکمہ سکول ایڈوکیشن قائم رہا نہ ہمارے منیسٹر صاحب قائم رہے اور اس میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارا وہ ہے جی سکنڈری سکول ایڈوکیٹرز کی مستقلی کا گیارہ ہزار کے قریب یہ ایڈوکیٹرز ہیں اور جو پہلے بھی انٹی ایس کا ٹیسٹ دے کے میرٹ پر بڑھتی ہوئے ہیں لیکن ان کو مستقل نہیں ابھی تک کیا جا رہا اس کے علاوہ ہماری کمپیوٹر لاؤنس کی سمری بے جی گئی تھی وہ سمری گئی وہ شاید کسی ردیگی ٹوکری میں پینک ڈال دی گئی ہے آج تک وہ اپروف نہیں ہو سکی اور جبکہ پورے پاکستان کے اندر باقی تمام صوبوں میں سوائے پنجاب کے تمام کمپیوٹر ٹیچرز کو کمپیوٹر الاؤنس مل رہا ہے ہمارے ہاں پنجاب کے اندر ہزاروں کے حساب سے طلبہ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کلاسز کے اندر کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں لیکن اس حکومت نے ای ایس ٹی سس ٹی اور ایس اس کمپیوٹر سائنس کے لیے کوئی سٹرکچر ہی نہیں ابھی تک بنایا دس سال سے یہ لوگ بغیر کسی پرموشن سٹرکچر کے کام کر رہے ہیں اور نہ ہی ہائر سکنڈری سکولوں کے اندر جو ہے وہ ایس اس اور سبجیکٹ سپیشلیس کمپیوٹر سائنس کی پوسٹیں ہیں دوسری بات کہ اس دفعہ روایت کے برخلاف تنخواہوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں سرکاری ملازمین اور اسادزہ کی صورتحال دیکھ لیں تو تنخواہوں میں اضافہ ناگزیر ہے اور اسی طرح جو ہمارے ایڈھاگ ریلیف ہیں وہ بنیادی تنخواہ میں زم ہونے چاہیے اور ہمارا جو میڈیکل الالاؤنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہاؤس رنٹ ہے وہ دوزار آٹھ کی سطح پر ابھی تک فریز ہے اس کو بیسک جو ابھی رننگ بیسک ہے اس کے اوپر وہ ملنا چاہیے اور اسی طرح کنوینس الالاؤنس کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ کنوینس الالاؤنس چھوٹیوں میں کٹ لیا جاتا ہے اسادزہ کا جبکہ باقی محکموں کو بھی ملتا ہے اور وفاق اور سندھ کے اندر بھی دیا جا رہا ہے تو یہ ڈسکریمنیشن ہے پنجاب کے اسادزہ کی تعلیم سب سے زیادہ ہے جبکہ ان کی مرات باقی تمام صوبوں سے کم ہیں تو ان سارے مسائل سے تنگ آ کے مجبور ہو کر ہم نے چودہ جلائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے باہر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے